انیس ستر سے انیس سو نوے میں پیدا ہونے والے ہم خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنیں ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں محلے کی چھتوں پر اپنے دوستوں کے ساتھ روایتی کھیل کھیلے بارش میں محلے کے دوستوں کے ساتھ سڑکوں پر کرکٹ کھیلے پسند کے موسم میں پتنگیں اڑائیں لٹو بھی چلائے کھولی ڈنڈا کھیلا ٹیپو گرم کھیلا اور اپنے والدین بہن بھائی اور رشتہ داروں کے ساتھ گہرام لڈو بغیرہ بھی کھیلے ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ بھی کھیلا جھولے بھی جھولے اور ان کی گڑیوں کی شادی میں شرکت بھی کی ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے لائل ٹینٹ کی روشنی میں کہانیاں بھی پڑی جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بیچا ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹاٹو پر بیٹھ کر پڑا بلکہ گھر سے بوری توڑا لے کر سکول جاتے اور اس پر پیٹھتے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بیلوں کو حل چلاتے دیکھا ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گڑوں کا پانی پیا بغیر بجلی کے ٹیوب ویل دیکھے اس میں نہائے محلے گاؤں کی درک سے آم اور امروت بھی توڑ کر کھائے پڑوز کے بزرگوں سے ڈانٹ پی کھائی لیکن پلٹ کر کبھی بدماشی نہیں دکھائی ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے اس کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائیں اور گار والوں دوستوں رشتہ داروں کے لیے اس کارڈ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر پیچے ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں ہم وہ آخری لوگ ہیں جو محلے کے ہر خوشی ہر گام میں ایک دوسرے سکندے سکندہ ملا کر کھڑے ہوئے ہم وہ لوگ ہیں جو گلے میں منفلہ لٹکا کر خود کو بابو سمجھتے تھے ہم وہ دل فرید لوگ ہیں جنہوں نے شبنم اور ندیم کی ناکہاں محبت پیان سبھائے اور انکل سرگم کو دیکھ کے خوش ہوئے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی گھنٹی نے ٹھیک کیے فلم دیکھنے کے لیے افتہ بار انتظار کیا ہم وہ بہتری لوگ ہیں جنہوں نے تکتی لکھنے کی سیاہی کو گھاڑا کیا جنہوں نے سکول کی گھنٹی بجانے کو اعزاز سمجھا ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہم وہ لوگ ہیں جو رات کو چار پائیکار سے باہر لے جا کر کھولی تضا میں پیٹھے سا محلے والے گرمی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گپے لگاتے مگر وہ آخری تھے ہم کبھی وہ بھی زمانے سے سب چھت پر سوتے تھے اینٹوں والے فرش پر پانی کا چھڑکا ہوتا تھا ایک سٹینڈ والا پنکھا چھت پر ہوتا تھا لڑنا جگڑنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے سامنے کس کی چار پائی ہو سورج کے نکل تھے یہ آنکھ سب کی کھولتی سی ٹیٹ بن کر پھر بھی سوئے رہتے تھے وہ آدھی رات کو کبھی بار اچھو آتی تھی پھر اگلے دن بھی جار پائی کی نہیں رہتی تھی وہ چھت پر سونے کے سب دور بیٹھ گئے چار پانیاں بھی ٹوٹ گئی رشتے بھی چھوٹ گئے بہت خوبصورت خالص رشتوں کا وہ دور کم پڑھے لکھے اور مخلص ہوتے تھے لوگ اب زمانہ پڑھ لے گیا ہے تو بے مربت مفادات اور خود گردی میں کھو گیا ہے